رز منامہ مہا بھارت کا فارزی ترجمہ فارسی زمان میں رزم کے معنی جنگ کے اور نامے کے معنی داستان کے آتے ہیں رزم نامہ یعنی داستان جنگ رزم نامہ ہندو دھرم کی کتاب مہا بھارت کا فارسی ترجمہ ہے پندرہ سو چوہتر میں مغل شہنشاہ اکبر اعظم نے اپنے دارو سلطنت فتحپور سیکری میں ایک مکتب خانہ شروع کروایا جس کا مقصد سنسکریت زبان میں لکھی گئی کئی کتابوں کا فارسی میں ترجمہ کبنا تھا ان سنسکریت کتابوں میں رامایان، مہا بھارت اور راجہ تلنگنی جیسی کتاب شامل تھی سلطنت مغلیہ کے دور کا مکتب خانہ مرکز تراجم اور اس کے عدبی، لسانی اور مذہبی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے اس کے کارنا میں ہندوستان کے گنگا جمری تحزیب و ثقافت کے آئینہ دار ہی نہیں بلکہ مذہبی، رواداری کے بھی حامل ہیں جو اہد وستہ کے لیے محدود نہیں بلکہ دور حاضر کے لیے بھی سنگیمیل ثابت ہوئے ہیں جب اس مکتب خانہ کا ذکر ہوتا ہے تو مغلیہ سلطنت شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر کو تاریخ اس کی فراغ دلی اور دور اندیشی کو سرائے بغیر نہیں رہ سکتی اس نے سائنسی اور عدبیاتی کتابوں کے تراجم کروائے اکبر نے اپنے دور حکومت میں ایک حکم نامہ جاری کیا جس کے تحت اس کے دارو سلطنت فتح پور سیکری میں ایک مکتب خانہ قائم کیا گیا اس کا اہم مقصد یہ تھا کہ سنسرید چکتائی اور ترکی زبانوں میں موجود کتابوں کو فارسی میں ترجمہ کیا جائے اس تاریخی کارنامے کو عمل جامع پہنانے کے لیے چند اہم کتابوں کا انتخاب کیا گیا سنسکرت کتاب راماین مہا بھارت راجہ ترنگنی کا ترجمہ فارسی زبان میں کیا جائے اب ان کتابوں میں سے ہم مہا بھارت کا ذکر کریں گے اس کے فارسی ترجمہ کا نام رزم نامہ رکھا گیا اکبر نے ان تراجم کے جمہدار سلطنت کے ماہر عدب شخصیات پر مبنی ایک مجلس کو سوپیں اس مجلس کا نام مکتب خانہ تھا اس کام کو انجام دینے کے لیے تمام ترس سہولتیں فرہام کی گئیں اس مجلس کے عراقین مندجہ زیل تھے موررق نقیب خان ابن عبداللطیف الحسینی بحیثیت سربراہ عبدالقادر بدائیونی اور ملہ شیری مہا بھارت جس میں اٹھارہ باب اور ایک لاکھ شیلوگ ہیں نہایت اندہ طریقے سے فارسی ترجمہ کردہ معانہ و مفہوم سلوریس اور دیدہ زیب رزم نامہ کو شہنشاہ کی خدمت میں تیار کر کے پیش کیا گیا حیرت اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے دونوں ترجمہ کرنے والے سنسکرٹ اور فارسی زبانوں کے ماہر نہیں تھے چند سنسکرٹ ماہرین دیو مشرا مدو سودنا مشرا جیسے برہمن پنڈیتوں نے مہا بھارت کی داستان کو ہندی میں بیان کیا اور مجلس سلاسہ نقیب خان بدائیونی اور شیری نے اس کا ترجمہ فارسی میں کیا مفہوم یہ ہے کہ یہ ترجمہ زبانی بیانیہ کا فارسی ترجمہ ہے یہ سارا کام باہست خوبی دیڑھ سال میں مکمل ہوا اس کتاب کا پیش لفظ عبدالفضل نے لکھا کہ اس ترجمہ کا اہم مقصد مذہبی رواداری ہمہنگی اور یک جہتی کا قیام ہے عبدالقادر بدائیونی نے بھی اس بات کو اپنی تحریر میں لکھا اور اس کی تصدیق کی ہے رنگین تصاویر کو شاہی دربار کے ماہر فنکار مصوروں نے تیار کیا ان ترجم کا اہم مقصد ہندو اور مسلم دونوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے کا راستہ دکھانا اور ہنوار کرنا تھا ایک دوسرے کے مذہب کو سمجھنا اور ان کی عزت کرنا تھا اگبر نے رزمنامے کی کافیوں کو اپنی سلطنت کے عمرہ شرفہ اور شاہی خاندان کے اہم افراد کو طوفے میں پیش کی رزمنامے کا پہلا نسخہ جیپور کی سٹی پیلیس میوزیم میں محفوظ کیا گیا ہے دوسرے نسخہ لندن کے برٹش میوزیم میں وہ محفوظ کیا گیا ہے اس دور میں چھپائے کی سہولیت نہیں تھی بہت ساری کافیاں بنانا بہت مشکل کام تھا اس لیے اس کی کافیاں سادہ صفات میں میں تصاویر پر مرتب کی جاتی تھی ایسے نسخوں کو کئی سال بعد میں شائع کیا گیا تھا حضب ضرورت کافیاں بنائیں اور تقسیم کی جاتی تھی یہ تصاویر اور پینٹنگ اکبر کے دور کے فنون کا ایک بہترین نمونہ تھے اس بات سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اکبر فنکاروں کے قدرشناسی رکھتا تھا رزمنامے کی کافیاں ان تمام عمرہ کو بھیجی گئیں جو ہندو علاقوں میں عموری کام انجام دے رہے تھے ابو الفضل کے مطابق اس کتاب کی اشاعت اور توفے کے پیچھے اچھے اور نیک ارادے تھے امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اور آپ کی معلومات میں مزید اضافہ ہوا ہوگا اسی کے ساتھ میں آپ کا دوست محمد ناصر اپنے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ آپ تمام حضرات سے اجازت چاہتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں شکریہ اللہ حافظ